اور میں امی کو کیا بتاؤں کہ میں شادی سے خائف کیوں ہوں میں شادی سے خائف نہیں ہوں میں قسمت سے خائف ہوں مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں خوش قسمتی سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے مجھے محنت سے تو کچھ مل سکتا ہے قسمت سے کبھی نہیں اور میں زندگی میں اتنی محنت کر کے دوبارہ قسمت کے دروازے پر جا کر کھڑی نہیں ہو سکتی اور اب اسامہ کا پروپوزر اس کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا مجھے کبھی اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ یہ مجھ میں انٹریسٹڈ تھا لیکن آخر یہ مجھ میں انٹریسٹڈ ہے کیوں اس کو تو مجھ سے بہتر لڑکیاں مل سکتی تھی زیادہ خوبصورت زیادہ اچھے فیملی بیکگرانڈ وانی پھر میرے ساتھ شادی کی خواہش یا ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے ہمدردی ہو یہ سب کچھ ہمدردی میں کرنا چاہتا ہو اس کو ہمیشہ عادت ہے ہر ایک کی مدد کرنے کی ہر ایک سے ہمدردی کی یہ سوچتا ہوگا کہ ابھی تک میری شادی نہیں ہو پا رہی تو شاید اور یہ ضرور زارون سے ڈسکس کرتا ہوگا مجھے میری ہر ایک بات کو میرے بھی اس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا بہت غلط کیا کیا ضرورت ہی مجھے اس کے ساتھ رابطہ رکھنے کی جب میں نے یونیوریسٹی کے کسی اور لڑکے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا تو بہت 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 بہ